دیکھیں اس میں سب سے بڑے وجوہات یہ رہے کہ جو ہمارے ورکر صاحبان ڈیڈیکیٹڈ ورکر مشکل حالات میں جو ہے پارٹی کے ساتھ رہے پارٹی کا ساتھ دیا تھکے نہیں جکے نہیں اور اس کے بعد آج ان کو سائیڈ لائن کیا گیا وہ بیسک ریزن رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو ہے پھر انٹری دی گئی جنہوں نے مشکل حالات میں پی ڈی پی کو چھوڑا نہ صرف پی ڈی پی کو چھوڑا بلکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں احساسات تھے ان کا سودہ ہوا اور لوگوں کے خلاف باطل کا انہوں نے ساتھ دیا اور آج ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کا منڈیٹ تھا کہ ان کو واپس آنا ہے یا نہیں آنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اور جو سنسیر آنیس ڈیڈیکیٹڈ ورکر رہے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی آپ نے کہا کہ پارٹی نیجر ورکر آج زیادتی کی کیا منڈیٹ بھی ایک ایشو رہا ہے دیکھئے اگر میرٹ پہ منڈیٹ ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اگر ہم سے کوئی اچھا ہوتا اس کو منڈیٹ ملتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ہم ہمیشہ پارٹی کے موقف کے ساتھ ہیں پارٹی کا جو ویجن ہے سوچ ہے جب ہم ریزلیوشنز کی بات کرتے ہیں ٹاکس کی بات کرتے ہیں بازاباد کاری کی بات کرتے ہیں لوگوں کو جو ہمارے بچے جیلو میں ہیں ان کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں ہم اس چیز کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے اور کھڑے رہیں گے جہاں لوگوں کے مفادات ہیں جہاں لوگوں کے حقوق کی بات ہے روح بٹھ ہمیشہ کھڑا رہا مشکل حالات میں ایک شیر کی طرح کھڑا رہا اس کے بعد بھی میں انشاءاللہ کھڑا رہوں گا جہاں تک منڈیٹ کی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو پھر آزمانہ جو آزمائے ہوئے تھے یہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادانی ہے یہ صحیح چیز نہیں تھی جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی تھی ان کو آج پھر آپ منڈیٹ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی گلتی تھی نائنصافی تھی لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کو جن کو آج انکریج کرنے کی ضرورت تھی جن کا یہ حق تھا آج ان کو سائیڈ لائن کر کے میں سمجھتا ہوں کی ان لیڈر صاحبان کے ساتھ بھی زیادتی اور لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے دیکھیں ہم جو بھی کوئی مسئلے کشمیر کی بات کرے گا پولٹیکل پراسس کی بات کرے گا لوگوں کے مستقبل کی بات کرے گا جو لوگ ہمارے بچوں کو جو جیلو میں ہیں ان کو چھوڑنے کی بات کرے گا ان کو رہائی کی بات کرے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کوئی بھی ہو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے دے ون سے یہ کہا ہے کہ یہاں متحد ہونے کی ضرورت ہے یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے کشمیری کو جو ہے ذاتی مفادات چھوڑ کر مجموعی مفادات جو ہمارے ہیں ہمیں ایک جگہ بیٹھ کر پہلے اپنے مستقبل کے بارے میں بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ذاتی اختلافات کو چھوڑ کر ہمیں ایک ہونا چاہیے ہماری پہلے بھی یہی آواز تھی پہلے بھی ہمارا یہی موقف تھا آج بھی ہمارا یہی موقف ہے ہم اس چیز کے خلاف ہے جہاں ذاتی مفادات ہم نے دیکھے یا بزنس مینز کو جو ہے آپ ایمپاور کر رہے ہیں یہاں ہم نے دیکھا کہ بیروکریٹس جو ہے پارٹیوں میں آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اس سے کافی نقصان ہمارا ہوا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کھٹے میں اور بالخصوص کشمہ کشمیر میں یہ حالت ہے اور ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے تھا جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ نے نہیں سیکھا سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی